بلنٹنجری کی وجہ سے اس کا لیور بھی رپچر ہو گیا اس کے پرائیویٹ پارٹس یعنی اس کے جو پرائیویٹ آزاد ہیں ان کی اوپر بھی تم نے تشدد کر کے ٹیسٹیکولر ڈیمیج کیا میں تو یہ دیکھ کے ریپورٹ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہ ہم جیسے ڈاکٹرز جو ہر وقت ہمارا بھی دل دہل گیا کہ ایک کارکن سپیشل چائلڈ جو کہ کسی میرے خیال میں اس نے زندگی میں کسی کو نقصان نہیں پچھایا اس کی ویڈیوز چل رہی ہیں سوشل بیڈیا کے اوپر اس سے جو کیا گیا پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو پوسٹ پورٹ رپورٹ سے بتائیں کہ اس سے ہوا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو ذل شاہ کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی چلی جاؤں میرے ہلکے کا یہ بچہ تھا اور دس سال سے جس وقت سے میں اس ہلکے میں گئی ہوں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ خان صاحب کی تصویریں لے کے جھنڈے لے کے ہر وقت تو بالکل خان صاحب کا شہدائی تھا اور جب سے یہاں پچھلے دیوڑ ماہ سے یہ بہار بیٹھا ہوتا میری اس سے روزانہ ملاقات ہوتی ایک سادہ لو انسان کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں دیا کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی ہمیشہ پیار سے وہ بات کرتا تھا سب کے ساتھ وہ ملتا جلتا تھا اس بچے کی اوپر اتنا ظلم اور تشدد ہوا جب میں نے یہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ پڑھی تو میرا دل دہل گیا کہ یہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا کیا ان کے گھر بال بچہ نہیں اولاد نہیں ہیں جنہوں نے اس بچے کی اوپر اتنا ظلم کیا یہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے میرے پاس جو ڈیٹیل اس میں اس کو چھبیس انجریز تھی یعنی ایک انسان کو چھبیس انجریز چھبیس تشدد کے نشانات تھے اس کے جسم کی اوپر سب سے اہم جو تھا وہ تھا کہ اس کے سر کے اوپر باقاعدہ کسی بلنٹ انسٹرومن یعنی کسی ڈنڈے سے اس کو زور سے اس کے سر پہ مار کے اس کا یہ جو ٹیمپرل بون سائٹ کی بون ہوتی ہے اس کا فریکچر ہو کے اور اس کا انٹرا کرینیل ہیمریج یعنی دماغ کے اندر اس کے خون بہنا شروع ہو گیا تھا اس کے ساتھ اس کے جو جسم کے اوپر ان تشدد کیا خاص طور پر پیٹ کے ایریا میں تو اس کی وجہ سے جو جگر تھا وہ بھی پھٹ گیا اور اس کی وجہ سے انٹرنل ہیمریج شروع ہو گئی اور جو چوتھی سب سے آخری جو چھبیسویں انجری ہے وہ سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ بچارہ پہلے ہی تم نے اس کو مار ڈالا اس کے بعد اس کے سر پہ انجری کر کے اس کی جسم کی اوپر اس کی تلی بھی پھار دی اس کی وہ کیا کہتے ہیں بلنٹ انجری کی وجہ سے اس کا لیور بھی رپچر ہو گیا اس کے پرائیویٹ پارٹس یعنی اس کے جو پرائیویٹ آزاد ہے ان کی اوپر بھی تم نے تشدد کر کے ٹیسٹیکولر ڈیمیج کیا مطلب اس سے زیادہ تم کسی انسان پر کیا تشدد کر سکتے ہیں میں تو یہ دیکھ کے رپورٹ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہ ہم جیسے ڈاکٹرز جو ہر وقت ان چیزوں تھا ہمارا بھی دل دہل گیا کہ یہ ایک انسان کی اوپر اور وہ بھی ایک ایسا سادہ لاؤ انسان اس کی اوپر اتنا زیادہ تشدد کیا مین کاؤز جو اس کی ڈیت کی تھی وہ یہ تھا کہ اس کے برین کے اندر جو اس کے دماغ کے اندر جو ہیمریج ہو گیا یعنی خون نکلنا شروع ہو گیا اور جو تلی اور اس کے جگر سے جو خون نکلا اس کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے اللہ کو پیارا ہو گیا جی شکریہ ڈاکٹر صاحبہ میں نے یہ چاہتا کہ آپ پہلے یہ سمجھ لیں پھر سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں وہ سپیشل چائن تھا وہ ایک کیوں اس سے سارے پیار کرتے تھے اس کی طرح ویڈیوز دیکھ لیں سارے سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیوز چل رہی ہیں اس طرح کے انسان سے یہ تشدد کرنا میں سوچتا رہا ہوں کہ اللہ ہم کدھر پہنچ گئے ہیں یا ہم کدھر کدھر تک گر چکے ہیں کیا ایک قوم اس طرح کی چیز کی اجازت دے اور کیا اللہ کی برکت آ سکتی ہے اس قوم پہ جب اس طرح کا ظلم ہوتا ہے قوم پہ اور وہ قوم ظلم کو سہ جاتی ہے اور اپنے آپ کو بچاتی ہے کہ اچھا میرے پر یہ ظلم نہ ہو جائے جس طرح جانور نہیں ہوتے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ شیر نے آکے ایک جانور کو پکڑ لیا باقی سارے جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں ہم بھی وہ فیصلہ کر لیں کہ یہ جانوروں کا معاشرہ ہے یا انسانوں کا معاشرہ ہے انسان کا معاشرہ انصاف انصاف امر بالمعروف پہ کھڑا ہوتا ہے وہ ظلم کا مقابلہ کرتا ہے جس کو جہاد کہتے ہیں کیونکہ جب وہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتا تو حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا یہ ہمارے نظام کے اوپر یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی پڑھ کے سنایا ہے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ سب آپ سومجھ لیں اگر ایک قوم اس کے اوپر اپنی آواز بلان نہیں کرے گی اور جو کمزور ترین جہاد ہے کہ زبان سے اس کے خلاف نہیں بولے گی تو یہ قوم کو جینے کا حق نہیں دیتا اللہ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی ہم تباہی کا راستہ ہی ہمارا یہ جو پاکستان سے ہو رہا ہے میں نے ہوتا ہوگا دہشتگردوں سے شاید ملک غداروں سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہو میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کے واقعہ نہیں دیکھے کہ پہلے ایک کارکون ہے پھر وہ سپیشل چائلڈ ہے اور پھر وہ کوئی کسی قسم کا زندگی میں اس نے کسی سے رائے تک نہیں کی اس سے یہ تشدد کیا جائے اور تشدد کیا کیا سر بھی اس کا انہوں نے کہا کہ اندر سے خون نکلنا شروع ہو گیا اس کا جو جگر ہے اور جو پتہ ہے اس کو انہوں نے اس طرح مارا بے دردی سے وہ اندر سے خون نکلنا شروع ہو گیا لیکن اس کے پرائیویٹ پارٹس یعنی اس کے اوپر تشدد کیا ہو میں میں ایک اور قرآن کی آیت ہے اللہ کہتا ہے کہ انسان کو کہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا سب سے عظیم مخلوق جو انسان کا درجہ فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے اگر انسان اللہ کے حکم پہ چلے وہ فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے لیکن وہی قرآن میں لکھا ہوا جب وہ گرتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے جانور بھی یہ نہ کریں اور یہ جو ہمارے اوپر جب سے میں یہ دیکھا ہے ایک آدمی جب سے آیا ہے اس کو ایک پوزیشن پہ لگایا ہے میں نام نہیں لیتا کیونکہ پھر سینسر ہو جائے گا اس کو بھی پتا ہے قوم کو بھی پتا ہے وہ کون ہے جو اس نے ظلم کرنا شروع کی ہے سیاسی کارکونوں پہ ایکسپرٹیز تھی اس کی کاؤنٹر ٹیررزم دہشت گردوں سے کچھ کرتا تھا لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ دہشت گردوں سے بھی یہ جو کرتا ہوگا یا جن کے اوپر شک ہوگا کرتا ہوگا تو وہ کتنی نفرت پہلی ہوگی ان علاقوں کے اندر تو یہ جب سے وہ آیا ہے پہلے ہم نے شباز گل کا پہلے ہم مانے ہی نہ کہ شباز گل سے یہ ہوا ہے وہ شباز گل ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا جو انہوں نے اس کو پر تشدد کیا ہے ایک یونیورسٹی پروفیسر پاکستان آتا ہے چھوڑ کے ملک کے لیے خواب دیکھ کے آتا ہے اس کو جو انہوں نے ننگا کر کے اور جو اس کو پر تشدد کیا وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہے کون سا وہ دہشت گرد تھا پھر آزم سواتی سے جو کیا انہوں نے یعنی ہم اگر قوم ایٹیزیں بھول جائیں گی ایک دن آپ کا بھی وقت آ جائے گا ایک آج ایک سینیٹر پچتر سال کا آدمی اس کو صرف ایک ٹویٹ کرنے پہ اوپر کے باجوہ صاحب شکریہ این ار او ٹو کا کون سے دنیا کے ملک کے اندر یہ جرم ہے کہ شکریہ باجوہ صاحب این ار او ٹو کا لیکن وہ کوئی سوپر کینگ کوئی فیرون کہ کسی کی جرت پڑ گئی رات کو اس کو مارا پوتیوں کے سامنے اس کو تین بجے آکے گھر میں تشدد کیا پھر اس کو اٹھا کے لے کے گئے اور نامعلوم افراد کے حوالے کیا جنہوں نے ننگا کر کے اس کو پر تشدد کیا اور جب اس کو مار رہے تھے تو سنا رہے تھے اس کی چیخوں کی آوازیں اور اس میں بتا رہے تھے اس کو کہ بتاؤ یہ عمران خان سے کیا جائے گا موسیقی موسیقی